بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو مکینک 3D چینل میں آپ کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم CD70 کے گئر باکس میں گئرز، سپلائن واشرز اور لاک یا سنیپ رنگز کی پوزیشن اور ترتیب کو دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گئر باکس کے مطلق ضروری معلومات دیتے ہیں جب بھی گئر باکس کی انسپیکشن کریں اور کوئی گئر یا شافٹ ڈیمج ہو تو یہ گئر سیٹ بمائے شافٹ تبدیل کرنا چاہیے اگر گئرز اور شافٹ لیمٹ میں ہیں تو پھر سپلائن واشرز اور لاکھ کو تبدیل کر دینا چاہیے پہلے ہم مین شافٹ کو اسمبل کریں گے مین شافٹ پر پہلا گئر شافٹ پر پرمننٹلی فکس ہوتا ہے مین شافٹ کا دوسرا گئر انسٹال کریں گے پہلے اور دوسرے گئر کے درمیان کوئی واشر بغیرہ استعمال نہیں کریں گے دوسرے گئر کو انسٹال کرنے کے بعد چھوٹے بیرونی ڈائیومیٹر واری سپلائن واشر استعمال کریں گے اس کے بعد سنیپ رنگ یا لاکھ لگائیں گے اب ہم مین شافٹ تیسرا گئر انسٹال کریں گے تیسرے گئر کے بعد لاکھ یا سنیپ رنگ کو انسٹال کریں گے لاکھ کے بعد چھوٹے بیرونی ڈائیومیٹر والی سپلائن واشر استعمال کریں گے اور آخر میں شافٹ ٹاپ گئر انسٹال کریں گے مین شافٹ کے پہلے گئر والی سائٹ پر چودہ میلی میٹر والی ترسٹ واشر استعمال کریں گے اب ہم کاؤنٹر شافٹ پر گئر لگائیں گے کاؤنٹر شافٹ پہلے گئر کو بوش یا کالر کے ذریعے انسٹال کریں گے اس گئر سے پہلے کوئی واشر استعمال نہیں کریں گے کاؤنٹر شافٹ لو گئر یا پہلے گئر کو انسٹال کرنے کے بعد بڑے بیرونی ڈائیومیٹر والی سپلائن واشر استعمال کریں گے سپلائن واشر کے بعد ہم سنیپ رنگ یا لاک استعمال کریں گے اس کے بعد ہم کاؤنٹر شافٹ کے دوسرے گیر کو انسٹال کریں گے کاؤنٹر شافٹ دوسرے گیر کو انسٹال کرنے کے بعد ہم ایک سنیپ رنگ یا لوگ استعمال کریں گے لوگ کے بعد چھوٹے بیرونی ڈائیمیٹر والی سپلائن واشر استعمال کریں گے اور کاؤنٹر شافٹ تیسرے گیر انسٹال کریں گے کاؤنٹر شافٹ تیسرے اور چوتھے گیر کے درمیان ستارہ ایشاریہ دو میلی میٹر والی تھرسٹ واشر استعمال کریں گے آخر میں کاؤنٹر شافٹ ٹاپ گیر کے اوپر تیرہ ایشاریہ پانچ میلی میٹر والی تھرسٹ واشر استعمال کریں گے کاؤنٹر شافٹ اور میل شافٹ پر سپلائن واشر اور لاک کی ٹپ یہ ہے کہ میل شافٹ تیسرے گیر اور کاؤنٹر شافٹ کے دوسرے گیر کی سائیڈوں پر ہمیشہ لاک یا سنیپ رنگ ہوں گے گیر اور لاک کے درمیان سپلائن واشر استعمال نہ کریں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹف ثابت ہوگی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ